موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایمیس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انساری خواتین از رات آج کی ہم اس ویڈیو میں ایک بہت زبدست واقعہ کا ذکر کریں گے اور جو ہمارے آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ تندستی کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینا دیکھیں اس حوالے سے میں شروع کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ مجھے بھوٹنے پریشان کر رکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات میں سے ایک کے پاس آدمی رجا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دیں انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میرے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں پھر آپ نے دوسری ازواج کے پاس جو ہے باری باری پیغام بھیجا تو سب نے یہی جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میرے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اسے آج رہا کون اپنا مہمان بناتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے تو اس پر کیا ہوا کہ ایک انساری نے کھڑے ہو کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیار ہوں چنانچہ کیا ہوا کہ وہ آدمی جو ہے اس آدمی کو اپنے گھر لے کے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو اس نے کہا کہ تو کچھ نہیں صرف بچوں کے لیے جو کچھ کھانے کو ہے اس انساری نے کہا کہ بچوں کو کسی چیز سے پہلا دینا جب وہ کھانا مانگیں تو انہیں سلا دینا اور جب ہمارا مہمان اندر آئے تو چراب بچھا دینا اور اس کے سامنے ایسے زہر کرنا کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جب مہمان کھانے لگے تو کھڑی ہو کر یعنی ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراب بچھا دینا چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھئے لیکن صرف مہمان نے کھایا اور مہمان نے کھایا انساری اور اس کی بیمی دونوں نے پھوکے رات ہی گزاری جب وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلو کیا ہے وہ اللہ کو بہت پسند آیا ہے اور ایک روایہ میں ہے یہ ہے کہ اس پر یہ آیت یہ نازل ہوئی سورہ حشر کی آیت نمبر نو میں ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اس کا تجمعہ ہے کہ اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو خوادین وزرات دیکھیں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ اس انساری نے کیا ہوا اس مہمان کی خدمت کی اور اتنا کھانا موجود تھا کہ اس نے صرف بچوں کے لئے تھا لیکن اس نے کیا ایسا کام سر انجان دیا کہ اس نے مہمان کی مہمان نوازی کی اور بیوی سے کہا کہ بچوں کو تمسلا دینا اور جرا وہ بجھا دینا اور کیا ہوا کہ وہ خود بھی انساری اور اس کی بیوی وہ خود بھی کیا ہوا کہ دونوں رات انہوں نے بھوکے گزارا تو آپ خود دیکھیں کہ اتنی تندستی کے باوجود انہوں نے جو مہمان تھا جس کو بھوک لگی ہوئی تھی جسے بھوک نے پریشان کر رکھا تھا اس کا بھوک کھانا اس کو کھلایا اور جو کیا ہوا کہ اس پر کیا ہوا کہ نبی جب وہ صبح ہونے پر جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ اس انساری سے کھا کہ اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہت زیادہ پسند آیا ہے تو خواتین وزرات اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جو ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے ہر بندہ جو ہے صرف اپنے پیٹ بننے پر لگا ہوا اور کسی کو اگر دوسرا کوئی بھوکا ہے تو اس کو اس کے بھوک کی کوئی فکر نہیں ہے وہ صرف کیا ہے کہ اپنے آپ پر دھیان رکھتا ہے اور دوسرا چاہے جاہے چاہاں مرزی جائے ملکہ اس کو اس سے کسی کی سم کا کوئی لگا ہو رہی ہے تو آپ کچھ دیکھیں کہ آج کل کیا حالات ہو رہے ہیں کہاں جو ہے ایک ویسا توقع ملے گا جیسے اس انسارے کے پاس تھا کہ اس کا جو اس نے صلوق تھا اس بندے کے ساتھ وہ اللہ تعالی کو کتنا پسند آیا کہ اس پر جو ایک آیت بھی ناصر ہوئی تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگائیں کہ آپ تنگ دستی میں بھی جو ہے اس بندے نے کتنا بڑا جو ہے وہ کام کیا اس کو کتنا کیسا اس کا جو ہے اس کا اچھا ملا ہے تو آج سے آپ اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ چاہے بھلے ہی جتنے بھی تنگ ہوں لیکن اگر کوئی آپ جو آس پاس میں بھی آس پروس پر بھی جو ہے اگر آپ کو کوئی بھوکا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی شئیر کریں اس سے بھی اللہ تعالی جو ہے اس کے خوش روط اللہ تعالی کی حاصل ہوگی تو آج سے اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی اگر ایسا مہمان آتا تو اس کی مہمان نوازی میں اب جتنی جس قدر ممکن ہو سکے اس میں آپ پارٹسپیٹ کریں اس کو حصہ دیں اس کی مہمان نوازی کریں اگر وہ آپ کے مطلب آپ کا نہیں بھی ہوتا تو کوئی نہیں آپ اپنے مہمان کی مکمل طور پر خاتی داری کریں تاکہ اس سے اللہ تعالی بھی آپ سے بہت خوش ہو باقی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتالیے گا اور اس کے علاوہ ایک ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پتند آئے آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا آپ نے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مزید ڈیفرنٹ کانٹنٹ پر جو ہے ہمارے ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور کئی ایسے واقعات میں نئے اپلوڈ شیئر اس میں بھی کیے ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں اور ان سے افرادل سبب دونوں حاصل کیجئے گا اور باقی یہ کہ جاتے جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دین سارن کو سبسکرائج نہیں کیا ہوا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کی نشان کرنا بھی تاکہ جب بھی ہمارے تو نئے ویڈو اپلوڈ ہوا کریں تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے تو ہوگی آپ سے نئے ویڈیم ملاقات تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی